بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں رہی نورہ کشتی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ جو نورہ کشتی کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بجٹ اجلاس کا بائیکوٹ کر رہی تھی پھر ان کو منا لیا گیا اور جناب بجٹ میں عوام کے لیے کچھ رکھنا چاہیے ورنہ پیپلز پارٹی نہیں آئے گی جناب پیپلز پارٹی ساتھ آ بھی گئی یہ سب ڈرامے بازی ہے عوام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں عوام سب سمجھ چکی ہے کہ یہ سب دھوکے بازی ہے اور ان کا معاشی قتل انہوں نے کرنا ہے صرف یہ دکھاوا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے البتہ عوام جس طرف دیکھ رہے ہیں وہ ہے عمران ریاض خان ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ دیکھئے کہ اب اثرات بھی نظر آنے لگے ہیں پولیس والے روئے ہیں رو رہے ہیں پولیس والے کہ ان سے کیا کام لیے جا رہے ہیں اندازہ لگائیے کہ عمران ریاض خان حج کے لیے احرام باندھ چکے ان کو جس طرح ایپورٹ سے روکا گیا پھر ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا رات تک ان کو جس طرح سے تنگ کیا گیا پھر کچھری لے جائے جاتا ہے پھر ان کا سادر کرمان مانگا جاتا ہے اور بڑا اپنی طرف سے کوئی دھائی کروڑ کا کیس بنایا جاتا ہے دھائی کروڑ روپیہ جناب کوئی غبن کا یا کیا کیس لیکن سب لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ پیچھے کون لوگ تھے مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب فارم فورٹی سیون والی جن کے بارے میں منصور علی خان بھی کہہ رہے ہیں جی فارم فورٹی سیون کے تحت یہ بن گئی لیکن سو دن کی کارکردگی کچھ نہیں ہے سوائے انتقام کے اب ہوا یہ ہے کہ عمران ریاض خان پر مقدمہ کرنے والا مریم نواز صاحبہ کا پولنگ ایجنٹ نکلا پولنگ ایجنٹ عمران ریاض کی بات سو فیصد درست ثابت ہوئی جب ان کو پہلے تقرید گئی تھی انہوں نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ سلامی دی گئی ہے مریم نواز کو اب آپ اندازہ لگائیے وہ بھی پکڑے گئے الٹا گواہ اس کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا ہے جو گواہ ڈالا ہے اس کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا ہے وہ کہتا ہے کہ حلفن وہ کہہ رہا ہے کہ نہ عمران ریاض کا اس سے کوئی تعلق ہے نہ میرا کوئی تعلق ہے اندازہ لگائیے کیسے یہ پکڑے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سچ کو سامنے لاتے ہیں پوری پلاننگ کی گئی ہوگی کیس بنانے کی دھائی کروڑ کا اچھا جناب فلان فلان کون سامنے آئے گا جوڑا کیس بنانے اچھا جی نون لکھا پولنگ ایجنٹ ہے جی اچھا انکر نون لکھ سے تعلق ہے ویڈیو سامنے آ گئی ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر بارل ہو رہی ہیں تو جناب اصل چوڑ تو پکڑے گئے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ جو جالی مقدمہ بنایا گیا ہے اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان تک جانا چاہیے بہترکہ عزت کا معاملہ یہاں ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ عمران ریاض کے خلاف امانت میں خیانل کا مقدمہ درج کیا گیا اور اس پر بھی اس پر بھی ایک دن کا ریمانٹ پھر دے دیا گیا جی جسمانی ریمانٹ پولیس لے جائے جی ایک دن کے لیے سات دن کا مانگا گیا تھا اب آگے انشاءاللہ اس میں ہی زبانت ہو جائے گی جس طرح ہم نے پہلے دیگر کیسز میں دیکھا ہے جھوٹے اور کیسز جالی کیسز کتنے بنایا گئے اور پولیس اتنی کے جیسے پتہ نہیں کوئی پاکستان کا سب سے بڑا دشت گرد ہے اس کو لے جائے جا رہا ہے اور بکترمند گاڑی میں لے جائے جاتا ہے اور اتنی پولیس اتنی پولیس مہرحال زمین مردہ ہو چکے ہیں جو حاجی پر آزمی نے حج کے ساتھ اگر یہ کیا جائے گا جو حج کے لیے جا رہا ہے تو آپ سوچیں کیا ہوگا یہ ویڈیو بھی لیٹسٹ آئی ہے یہ آپ دیکھئے اس میں آپ کو عمران ریاض یہ نظر آ رہے ہیں دیکھئے پولیس ہی پولیس اور دیکھئے ان کو کس طرح سے لیے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں اور کمرہ عدالت میں صحافیوں کو بھی نہیں جانے دیا گیا اچھا ایک ججز کو دھمکانا ہوتا ہے اور دباؤ ڈالنا ہوتا ہے لیکن اب جناب حال یہ ہے کہ پہلے تو ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا اب انٹی ٹیررزم کورٹ کا جج بھی سامنے آ گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی فائرنگ بھی کی گئی وہ دھمکایا بھی گیا اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں جنہوں نے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کو لکھ دیا چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ نے آئی جی کو بھی بلا لیا دگر حکام کو بلا لیا ہے نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ نے ایک اور کام کر دیا کہ الیکشن کمیشن چاہتا تھا کہ یہ جو دھاندری ہوئی ہے یہ دبجے معاملہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے آٹھ آٹھ ٹرابرلز بنا دی ہیں اب یعنی ٹوٹل آٹھ ہیں تو تاکہ جلدی فیصلے بھی ہو سکیں اور یہ آزاد ججز پر مشتمل ٹرابللز بنا دی ہیں ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے نام بھی سامنے آگئے ہیں ایک اور معاملہ جو حکومت کے گلے پڑھ رہا ہے جس طرح انہوں نے ادت کیس بنایا اور جناب آپ نے دیکھا کہ اتنی پرائم منسٹر شہباز شریف کو سیکیورٹی نہیں ملی شہباز شریف سے زیادہ سیکیورٹی خاور مانکہ کو ملی خاور مانکہ کو اور جب آپ دیکھئے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا یہ کیسز جس طرح ادت کیس بنایا گیا خاور مانکہ آ رہے ہیں جی اتنی سیکیورٹی اور ان کے اوپر کسی نے کوئی تھپڑ مارنے کوشش کی تو اس پر نصداردی دشتگردی پرچے ہو گئے آج اسی خاور مانکہ پر قبرستان کی زمین پر قبضے کے حوالے سے گرفتاری کا حکم دے دیا گیا ہے قبرستان کی زمین پر قبضے کا کیس ہے اور اس پر خاور مانکہ ان کے بیٹے کئی گرفتاری کا حکم دے دیا عدالت میں یہ ہو رہا ہے تو چیزیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں چیزیں تو نہیں سمجھ رہی اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ خود مریم نوال صاحبہ کے سابق ترجمان سابق گورنر سندھ زبیر عمر نے کہا ہے کہ عدالتی آرڈر کے باوجود حج پر جانے والے کو گرفتار کیا کیا یہ نورمل ملک ہے کیا ہم ایک ملک بھی ہیں ایک ریاست صحیح جس کو کہا جائے وہ ہیں کہ جہاں پر حج پر جانے والے کو گرفتار کیا جائے گا اور اس طرح سے جالی جھوٹے مقدموں میں اندازہ لگائیا ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران ریاض خان نے کمرہ عدالت میں گفتگو میں کہا کہ رات کو میں نے پولیس والوں کو روتے ہوئے دیکھا کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں معاف کر دیں یعنی جو پکڑ رہے ہیں پولیس والے وہ عمران ریاض سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ تعالی نے معاف کر دیں ہم مجبور ہیں یہ عمران ریاض کمرہ عدالت میں بتا رہے ہیں عمران ریاض جائے نا وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اتنا اللہ کی راہ میں اللہ نے ان کو توفیق دی اللہ کی توفیق کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس پورے خاندان نے اور آپ یقین جانے کہ بہت پاکستان کے امیر ترین لوگوں نے وہ کام نہیں کیا ہوں گے امیر ترین لوگوں نے حکومتوں نے نہیں کیا ہوں گے جو عمران ریاض ان کی فیملی نے کیا ہیں اندازہ لگائی آپ وہ چاہے سلابزدگان ہیں چاہے اس طرح سے قدرتی آفات کے شکار لوگ ہوں غریب لوگ ہوں ان کے لیے ان کی دعائیں ہیں یقین جانے لوگ تحجد میں دعائیں کرتے ہیں عمران ریاض ان کی خاندان کے لیے اور یہ جو عمران ریاض نے جو ویڈیو پیغام جاری کیا تھا کہ اللہ تعالی کو سب پتا ہے کون ہے اس کے پیچھے کس طرح سے حج پر جانے سے روکنا یہ کتنی گناہ کی بات ہے کتنی بڑی وعید ہے دین میں کہ جو لوگ اس طرح سے کریں گے کسی کو روکیں گے حج پر جانے سے ان کے لیے کیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو آپ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور پھر جس طرح عمران ریاض کی اہلیہ ہماری بہن وہ روئی ہیں ان کے آوڈیو پیغام بھی آیا ہے کہ کیا کر رہے ہیں اور آپ نے کیا نکال رہے ہیں وہ چیزیں آپ دیکھئے کہ یہ رونا دھونا شروع گیا ہے پولیس والے رو رہے ہیں کہ ہمیں اللہ معاف کر دے بہرحال پتہ نہیں کیا اس کے باوجود رو رہے ہیں لیکن وہ سارے کام ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جناب آپ یہ دیکھئے کہ اب حکومت بھی بھاگ رہی ہے کہ جسٹس شجاعت علی خان کو قائم مقام چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ مقرر کرنے کا فیصلہ کر کسی طرح سے جو آئی کورٹ کے جج چیف جسٹس ڈٹ گئے ہیں اس کو اب کیا کریں جو ان کو لگتا ہے کہ جناب انصاف پر کوئی فیصلہ کرنے لگا ہے اس کا کیا راستہ نکالیں اس کو دباؤ میں لائیں کیا کریں اور حتیٰ کے جناب اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو کمال کر رہے ہیں لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس اور اسی لئے شاید تین ججز سمجھتے تھے کہ نہیں ان کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہنے دینا چاہیے لیکن قاضی فائصہ صاحب اور حکومت ہی سمجھتے تھے کہ نہیں ان کو سپریم کورٹ لے آئیں کیونکہ ہائی کورٹ سب سے بڑی لاہور ہائی کورٹ ہے اور سب سے زیادہ کیسز یہاں پر ہوتے ہیں سب سے بڑا دھاندلہ یہی پر کیا گیا پنجاب میں کیونکہ سیٹیں یہاں پر زیادہ ہیں تو یہ اگر رہے تو پھر معاملات بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لئے تو لہٰذا ان کو کسی طرح سے اوپر لے کر آئیں تو حکومت کی خواہش پوری ہوئی اور ان کو پر یعنی سپریم کورٹ لے جائے جا رہا ہے مگر بہرحال جاتے جاتے ہیں انہوں نے یہ بڑا کھڑاک کر دیا ہے اور اب حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کہ جناب یہ تو ٹرمیونٹ بنا دیا یہ الیکشن کمیشن بھی پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ججز ہیں تو کیسز کو تیزی سے سنا جائے گا دوسری طرف جناب مرضی کا فیصلہ نہ دینے پر عدالت کے باہر ہوای فائرنگ کی گئی راستے بلوک کر دیا گئے تحفظ فرام کیا جائے انٹی ٹیررزم کورٹ ججز سرگودہ کا چیپ جسٹس کو خط یہ اب تمام یہ محمد شفاق صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے پوسٹ کیا ہے یہ سینئر صافی ہیں کورٹ رپورٹر ہیں اور دنیا نیو سے وابستہ ہیں اور اسی طرح سب لوگ یہ چیز کوٹ کر رہے ہیں کسی سے چھوپی نہیں ہوئی کہ مرضی کا فیصلہ نہ دینے پر عدالت کے باہر ہوای فائرنگ کی گئی راستے بلوک کر دیا گئے تحفظ فرام کیا جائے یہ اب جج انٹی ٹیررزم کورٹ کا جج مانگ رہا ہے تحفظ سرگودہ کا جج ہے چیپ جسٹس کو خط لکھ رہا ہے چیپ جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد عمد خان نے انٹی ٹیررزم کورٹ جج سرگودہ کے خط پر از خود نوٹس لے لیا ہے از خود نوٹس لے لیا ہے آئی جی پنجاب ہوم سیکٹری کل طلب سیکٹر کمانڈر سے جواب طلب کون کون بلالیا جی آئی جی پنجاب ہوم سیکٹری کو بھی کل بلالیا ہے سیکٹر کمانڈر سے بھی جواب طلب کر لیا ہے اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا محصر افترکیانی صاحب بھی اس طرح لاپتہ شائر کے کیس میں احمد فراد کے کیس میں انہوں نے احکامات جاری کیے تھے اور جناب اب یہ تفصیل میں آپ کے سامنے لگتا ہوں یہ شاکر محمود آوان نے یہ بقاعدہ اس کو یہ بڑے زبردست رپورٹر ہیں اور کورٹ رپورٹنگ میں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور ہم نیو سے وابستہ ہیں عمران ریاض خان کے خلال مقدمہ درشکر مانے والا درخواست گزار اسد عارف بھٹی مریم نواز کا پولنگ ایجنٹ تھا انہوں نے بقاعدہ اس کی جو یعنی یہ پولنگ ایجنٹ کا جو درخواست کہیں جہاں پر وہ حلقے کا جو پیپر ہے دستاویز ہے وہ بھی ساتھ لگا دیا یہ دیکھ لیجئے یہ مریم نواز شریف یہاں پر لکھا ہو آپ کو نظر آ رہا ہے مریم نواز شریف اور یہ جی اسد عارف پولنگ ایجنٹ اور محمود عارف بھٹی یہ دونوں باپ بیٹا یہ نون لیگ سنگ کا تعلق ہے تو اب آپ دیکھ لیجئے اور یہ وہ شخص ہے جس کو مقدمے کا گواہ بنایا گیا اور یہ جناب بیان دے رہا ہے کہ جی کوئی ایسا چکری نہیں ہے نعمران ریاض کر رہا میرا کوئی اس سے تعلق ہے اور یہ سوشل میڈیا پر سارا میرا لگا کر جو ایف آئی ایر سامنے آئی اس میں میرا آئی ڈی کارڈ اس کا نمبر لگایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں نا کہ کس طرح سے سچ سامنے آ رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے اب خاور مانکہ کا سن لیجئے قبرستان پر قبضے کا ناجائز قبضے کا یہ مقدمہ ہے اور قبرستان رازی قبضہ کیس خاور مانکہ اور بیٹے کے وارنٹ گرفتاری جاری سائی وال سپیشل جج انٹی کرپشن آصف بشیر نے وارنٹ جاری کیے اب پتہ نہیں یہ آصف بشیر صاحب جائے ان کی بھی دالت کے بار فائرنگ نے شروع ہو جائے ان کو بھی خطنہ لکھنا پڑ جائے کیونکہ اس وقت خاور مانکہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو سب سے پارفل ہیں اور یہ ایک ایسیٹ بن چکے ہیں ہمارے لئے اور ان کی حفاظت بڑی ضروری ہے کیونکہ عدد کیس میں یہ پیش پیش ہے اور آپ اندازہ لگائیے کہ محترمہ فاطمہ جناہ کے خلاف بھی جو لوگ تھے کیس بنانے والے ان کو بھی اسی طرح سے پروٹوکال اور سکیروٹی ملتی تھی بلنیزر بھٹو کے خلاف بھی جو غیر اخلاقی کوئی بھی بات کرتا تھا کیس بنواتا تھا اس کو بھی اسی سکیروٹی ملتی تھی اور آج خاور مانکہ اس فہرست میں شامل ہیں سہیوال میں سپیشل جج انٹی کرپشن آسف بشیر نے بشرا بی بی کے سابق شور خاور مانکہ اور بیٹے موسیٰ مانکہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے سپیشل جج انٹی کرپشن کی جانب سے وارنٹ گرفتاری دالت میں پیش نہ ہونے پر جاری کیے خاور مانکہ پر ہویلی لکھاں قبرستان کی ارازی پر قبضے کا الزام ہے ملزمان کے خلاف اگس دوہزار تیس میں مقدمہ درج ہوا تھا آپ اندازہ لگائیے اچھا اب آئیں آپ کے دیکھیں کہ حال کیا ہے اس وقت حکومت کا کہ دل کے مریضوں کو بھی یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے عرضہ قلب پی ٹی آئی سینیٹر اجاز چودری ایک بار پھر اسپتال پہنچ گئے اب یہ سینیٹر ہیں ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کر گیا سینیٹر میں بھی بلایا جاتا یہ بڑا رویا کرتے تھے ہمارے لوگوں کو بلائیں ہمارے لوگوں کو بلائیں آج دل کے مرض میں مختلع لوگ ان کو بار بار اسپتال لے جائے جاتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں چاہے جاز چودری صاحب ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ان کے لئے کوئی کوئی ریلیف کوئی کچھ نہیں اب آخر میں جناب الیکشن دھاندری الزامات پر لہور ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل آٹھ رکنی یعنی آٹھ ریبنلز بنا دی ہیں مختلف اور آپ سوچئے کہ کیس کتنی تیزی سے چلیں گے عام انتخابات دوزار چوبیس میں دھاندری الزامات کی تحقیقات کے لئے لہور ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل آٹھ الیکشن ٹریبنلز قائم کر دیا گئے ہیں چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے لہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب میں انتخابی عزردائیوں کے سماعت کے لئے آٹھ الیکشن ٹریبنلز قائم کیے اصل واردات ہی پنجاب میں ہوئی ہے اسلامباد کے تینوں حلقے آپ نے دیکھ لیا سب سے بڑی واردات یہاں ڈالی گئی ہے سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی ہوا ہے لیکن سب سے بڑی واردات جو ہے پنجاب میں اب یہاں اسی لئے سب سے زیادہ ضرورت تھی ایک دو جج تو جناب دس سال میں فیصلے نہیں کر سکتے تھے اتنے زیادہ یہاں پر دھاندلی کے کیسز ہیں تو کتنے کے سوق آپ فیصلہ کر لیتے تو ابھی دیکھا ایک جاج نے تارک محمد جھگیری صاحب نے تینوں حلقے کھولے تھے اسلامباد کے تو دیکھیں آپ الیکشن کمیشن کی اور نونی کیوں کیسے دوڑے لگ گئیں تو وہ سارا معاملہ کیسے ہوا اور اب یہ ہوا ہے کہ آمر فاروق صاحب نے دونوں ٹریبنلز کو ہی کام سے روک دیا جو الیکشن کمیشن نے بنایا اس کو تو روکا ہی لیکن ساتھ ان کا جو ٹریبنلز تارک محمد جھگیری صاحب تھا اس کا بھی آرڈر نہیں کیا کہ وہ اپنا کام جاری رکھے تو لہٰذا چوبیس جن تک دونوں ہی رکے ہوئے ہیں تو تب تک وہ ایم این ایزی رہے ہیں جب تک کام نہیں چلتا تو دیکھیں کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہیں آگے آپ خود سمجھ دار ہیں خیر جناب یہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جناب بڑا کھڑا کیا ہے اس میں نوٹفکیشن کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے لاہور میں موجود پرنسپل سیٹ پر جسٹس شاہد کریم جسٹس چودری اقبال جسٹس انوار حسین اور جسٹس سلطان تنمیر احمد الیکشن سے متعلق کیسز کی سماعت کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے بحالپور بینچ میں جسٹس آسیم حفیظ پڑے زبردست جاجیں ملتان بینچ میں جسٹس سردار محمد سرفراس ڈوگر اور جسٹس راہیل کامران شیخ جبکہ راولپنڈی بینچ میں جسٹس مرزا وقاس راوف الیکشن سے متعلق کیسز کی سماعت کریں گے تو یہ جناب ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں کس طرح حکومت گھر چکی ہے پھنس چکی ہے اور یہ سمجھتے تھے جی امران ریاض کو ہم اب دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم سیاہ و سفید کے مالک ہیں جس کو چاہے حج پر بھی جانے دیں جس کو چاہے ہم روک لیں یہاں تک ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم بیت اللہ اللہ کے گھر جانے سے بھی فرض کی دائیگی سے بھی کسی کو روک سکتے ہیں تو ان سے تو کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن چیزیں دیکھئے الٹ بھی چل رہی ہیں چاہے چیف اسیس لوہر آئی کورٹ کا معاملہ ہو چاہے انٹیٹیٹرزم کورٹ کا جج جو ہے وہ فائرنگ کے باوجود نام ڈٹا رہا اسلام آدھ آئی کورٹ کے ججز کو دیکھئے قاضی فائز سے سب تنہا نظر آ رہے ہیں چیزیں سمجھ آ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کا جی پولنگ ایجنٹ نکل آیا ہے وہ تو یہ سب تو کھل رہا ہے معاملہ کون کہاں پر کیا کیا کر رہا ہے اللہ حافظ